ایسی اللہ علیہ وسلم بڑی سعادت اور بیجت افضا کیفیت ہے کہ اس ماہ مقدس میں جہاں ہر جگہ ذکر اللہ اور ذکر نبی ارشادات قرآن اور فرمودات محمدی کے جلووں سے بیان کرنے والا اور سننے والے تمام کے سینے روشن ہو رہے ہیں یہ سارا مہنہ تصوف کی جلوہ گری کا مہنہ ہے از اول تا آخر یہ انتیس یا تیس دن یہ تصوف کا زمانہ ہے میں اصل موضوع سے ہٹا نہیں جاہوں گا لیکن یہ محبت والوں کی یہ مختصر جاندار اور حسین اور پرکشش محفل کا تقاضہ ہے کہ میں کوئی تمثیلات بیان کیے بغیر میں ذنظر کتاب میرے اور آپ کے درمیان سلسلہ گفتگو کی بقا کا وسیلہ بننے والی یہ کتاب اسے مسنوی مولانا روم کہتے ہیں قرآن عظیم کے بعد احادیث مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا علم و عرفان میں مسنوی کو جو مقام حاصل ہے اسے اہل دل اچھا جانتے ہیں حضرت جلال الدین رومی یہ ان کا لقب ہے اصل نام ان کا محمد ہے یہ حضرت عبق صدیق رضی اللہ تعالیٰ آنو کی اولاد میں سے ہیں جلال الدین یہ آپ کا لقب ہے آپ کے علمی فیضان اور جلال نے تب ہی استقلال اور تمانیت نے جس طرح رخ کیا پہاڑوں کے کلے جے جرگئے اور جس طرف آپ نے رخ کیا دل متوکل ہوئے زبانیں شاکر ہوئیں روحیں بیدار ہوئیں نفس مطمئن ہوا اور بچھڑا ہوا انسان اپنے مالک کو پانے میں کامیاب ہوا آپ اصل میں بلخ کے رینے والے تھے اور آپ کے والدِ گرامی حسین یہ خوازم شاہ جو افغانستان سے لے کر ایراد تک ایراد تک یہ تمام ایک ہی سلطنت تھی اور اس سلطنت کے وہ سلطان بادشاہ اور حاکم تھے جلال الدین رومی کی والدہ ان کی صاحبزادی تھی تو بادشاہ نے جب ان کا علمی مرتبہ اور تصوف کی جلالت اور لوگوں میں ان کا احترام و تمکنت و عظمت کا شورہ دیکھا تو آپ نے انتہائی حسینہ جمیلہ بے مثل خوبصورت شکل کی بھی عقل کی بھی سیرت کی بھی سورت کی بھی بے مثال اپنی صاحبزادی کا نکام سے گروا دیا اور ان کے اس بطنِ احتر سے اس کے پاک نفس سے حضرتِ جناب محمد جلال الدین رومی پیدا ہوئے وہاں سے حجرت فرمائی تو آپ نیشہ پور آئے نیشہ پور اراق و ایران کی سرحدوں پر ایک خوبصورت ریاست ہے وہاں آپ نے کچھ حرصہ قیام کیا طبیعتو جات ہوئی مدینہ منورہ مکہ مکرمہ شام اراق نیشہ پور افغان اور برخ کے علاقوں میں جس قدر دنیا علم و عرفان کے سورج تھے سب سے علمی کرنے حاصل کی اور اپنے زمانے کے بے مثال بے تاج بادسا اور بے مثال عالم ہوئے وہاں جب نیشہ پور میں ٹھہرے تو اپنے والدِ گرامی سے حرص کیا کہ یہاں دل نہیں لگتا اور والدِ گرامی فرمانے لگے بیٹے میرے بھی یہی کیفیت ہے چلو یہاں سے نکلتے ہیں سیدھے کونیاں چلے آئے جب کونیاں آئے تو وہیں کے ہو کے رہ گئے تو جوانی کا وقت تھا جوانی کی عمر تھی تو آپ نے تدریش شروع کر دی حدیث پاک پڑھانا قرآن پاک پڑھانا فقہ پڑھانا حصول پڑھانا سر پڑھانا ناو پڑھانا منطق پڑھانا تمام متدابلہ علوم پچاس قسم کے علوم کے آپ عالم تھے اور وہ آپ پڑھاتے چلے گئے اور آپ نے پھر ایک کتاب لکھی اس اشار میں ایک کتاب لکھی اس کتاب میں پچاس ہزار اشار لکھے وہ ایک کتاب ہے جس میں پچاس ہزار اشار ہے لیکن طبیعت میں جولانی کیفیت جلن تڑپ پھڑک سوز گداز جیسے کہ کسی مہمان محبوب کی آمد ہو اور آدمی بے قرار ہو ابھی تک اتنے شہرہ آفا قالم ہونے کے باوجود اتمنان میں جسر نہ آیا ادھر حضرت شمس و طبریز یہ گڑی گڑی پھر رہے تھے کہ کوئی ملے کے امانت دوں میں بھی تھک گیا ہوں امانت سنبھالے سنبھالے کوئی ملے تو حضرت شمس و دین تبریز رحمت اللہ علیہ کو ایک درویش کامل صاحب اسرار آگاہ حق نگاہ نے حق آگاہ نے چپکے سے فرمایا کہ جس کو تم تلاش کرتے ہو جانے ہی ملے گا تمہیں کونیاں جانا پڑے گا کونیاں جانا پڑے گا اور وہ بھی ادھر بے قرار ہے تم ادھر بے قرار ہو جاؤ حضرت شمس و دین تبریز اٹھے کشاں کشاں دوڑتے اٹھتے خیزاں افتاں بھاگتے بیٹھتے لیڑتے جاگتے دوڑتے ہوئے آپ جا رہے تھے کہ میں اپنی امانت اس کے حوالے کر دوں اور میں اکیلا ہوں تصبف میں اس اپنے رنگ و روپ میں اپنی کیفیت تو سرور میں تنہا ہوں مجھے صرف ایک ہی مورید چاہیے جو مشل سے لے کر مغرب تک میرے اس نورانی فیض کو تقسیم کر دے مجھے دو مورید بھی نہیں چاہیے ایک ہی چاہیے اور وہ ایک بھی ایسا ہو کہ جو سارے زمانے کے لیے کافی ہو تو حکم ہوا کے پھر کونی آ جاؤ وہ کونی آ پہنچے ادھر حضرت جلال الدین رومی اس انتظار میں تھے کہ آئے کوئی دل کو جلائے کوئی محبت کا شراب پلائے کوئی نشہ چڑائے کوئی پردے ہٹائے کوئی مجھے میرے معبوب سے ملائے ادھر یہ دعا کرتے گئے کہ مجھے میری مرضی کا مورید ملے میں سارا خزانہ اس کے عوالے کروں ملاقات ہوئی اللہ غنی حضرت شمس الدین تبریز نے پہلی ہی نظر میں ان کو اپنا محبوب بنا لیا اور سلسلے میں داخل کرنے کے بعد نقش بندی سلسلے میں قلندری سلسلے میں داخل فرمانے کے بعد بلا تعمل تاخیر دیر سارے کا سارا روحانی خیض حضرت محمد جلال الدین رومی کے سینے میں اتار دیا حضرت یہ کبھی نظر سے فیض چلتا ہے کبھی زبان سے کچھ کہا تو گل کھل گیا یا دیکھا تو بستیاں آباد ہو گئیں یا اس کو پکڑ کے سینے سے لگایا سارے ہجابات ہٹائے اور مقام عرفہ و عالہ پہ فائز کر دیا جیسے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما سبب اللہ فی قلبی سببتہو فی قلب ابی بکر نے صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ نے میرے سینے میں ڈالا ہے میں نے سارے کا سارا صدیق کے اکبر کے سینے میں ڈال دیا ہے تو وہ یہ سینہ بسینہ فیضان یوں تقسیم ہوتے ہیں کہ جس طرح ادھر صدیق کے اکبر کے سینے میں فیضان نبوت منتقل ہوا اسی صدیق کے اکبر کی اولاد میں سے جلادو جی نے رومی کے سینے میں شمس دینِ تبریزی نے سارا فیضان اتار دیا حضراتِ گرامی اب پڑھانا پڑھنا جلسِ جلوس تقاریر اور ہزاروں اور سینکنوں کے اجتماع میں درس و دروس کا سلسلہ گیت ہوا ختم اب پریشانی حیرانی اور طلب بڑھتی چلی گئی آگ لگتی گئی طلب بڑھتی گئی طلب پڑھکا جو سلسلہ شروع ہوا اللہ ہوگا نہیں حضرات اسے این اس موقع پر حضرت شمس الدین تبریز حالات دیکھے تو غائب ہو گئے وہ کونیا سے نکلے دمشق چلے گئے شام کے علاقے میں چلے گئے ادھر یہ بیچین ہو گئے نہ رات کھانا نہ دن کھانا نہ صبح کھانا نہ شام کھانا رونا تڑپنا یہ قصہ تھا کہاں گیا میرا محبوب محبوب کے سوا درو دیوار آئی نشد از کسرت شوق ہر کجا میں نی گرم روح اطورا میں بینم محبت جب انتہا پر پہنچ جائے تو پھر درو دیوار شیشہ بن جاتے ہیں اور اس میں بھی محبوب کی صورت نظر آتی ہے اللہ 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 اور جب اس طرح بڑھتا گیا شوق محبت کی جولانیاں بڑھتی چلی گئیں توفان و ہی جان بڑھتے چلے گئے تو لوگوں نے چاہا کہ ہم حضرت شمس الدین تبریز کو ہم دمشق سے باپس لائیں بہر ہی لکھ ایک دفعہ بڑی مشکل سے راضی کر کے ان کو لایا گیا لوگ ناراض تھے کہ ہزاروں انسانوں کو درسِ قرآن و درسِ حدیث دینے والا اور محبت کی مئے پیلانے والے کو کس طرح مدوش و کلندر مجذوب کر کے رکھ دیا ہے کہ بات کرو ایک تو جواب دیتے ہیں وہ کوئی اور جو ہماری سمجھے بالاتر ہوتا ہے الگرس لوگ ان کے مخالبے مگر آئے اور حضرت شمس الدین تبریز پھر آکے ایسے گم ہوئے کہ کسی کو ساری زندگی نہیں ملے بعض نے کہا کہ مولانا روم کے سابزادے نے ان کو قتل کر دیا تھا اور بعض کہتے ہیں کہ وہ از خود غائب ہو گئے تھے لیکن باہر کا اس قسم کی تاریخی شواہد اس قسم کے تاریخی شواہد موجود ہیں لیکن اس دوران ایک مست آواز ایک دلوں کو ہلا دینے والی آواز پگلا دینے والی آواز زنجیر ڈال دینے والی آواز سنی تو دیکھا کہ کوئی آدمی بنتری بجا رہا ہے تو آپ نے اسی وقت دیکھا بشن وزنے چون ہکایت میں کنت اور مصنبی شریف کا سب سے پہلا شعر جو ہے وہ بھی یہی ہے بشن وزنے چون ہکایت میں کنت وز جدائی ہا شکایت میں کنت تو گویا یہ آغاز شعر یہی ہے اسی سے آپ نے اس کتاب کا اپنے جذبات کا آغاز فرمایا تو آپ بڑے پیار سے فرما لکھتے ہیں بشن وزنے چون ہکایت میں کنت وز جدائی ہا شکایت میں کنت اور پڑھنے والے اکثر لوگ جو وجد و حال میں پڑھتے ہیں وہ تو بڑی لے سے بڑے ترنم سے پڑھتے ہیں لیکن میں بہرحال ان کی نکل کرتے ہوئے میں تھوڑا سا انداز بطل کے بات کرتا ہوں بشن وزنے چون ہکایت میں کنت بشن وزنے چون ہکایت میں کنت وز جدائی ہا شکایت میں کنت سبحان اللہ و بے حمدی شاد فرماتے ہیں گوشے ہوش رکھنے والوں کلام سمجھنے میں امتیاز بڑھتنے والوں عقل سے ہی رکھنے والوں طرف غور تو کرو سلیم الفطرت مزاج لوگ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں سوچ تو کرو یہ بنسری کی آواز ہے یہ کیا کہہ رہی ہے کسی نے کہہ دیا بنسری کی آواز سنی اگر بنسری کی آواز ہے تو ہم چھوڑتے ہیں بنسری کو وہ بولتی کیوں نہیں یہ تو جس نے پھوک ماری وہ اس کا درد ہے وہ رو رہا ہے جس نے پھوک ماری وہ رو رہا ہے تو آپ نے فرمایا اگر وہ ہی رو رہا ہے تو فرمئے سوٹی دیتا ہوں کہو کہ موں کے ساتھ لگا کے پھوک مارے ہم اس کے رونے کا اندازہ کر لیں گے اور پھر یہ چھوٹی سی لکڑ ہے کو فوٹ سبا فوٹ ڈیڑھ فوٹ سے لمبی یہ نہیں ہوتی اور ایک انچ موٹی ہوتی ہے ڈیڑھ فوٹ لمبی ہوتی ہے یہ اس درخت میں سے جس کا وہ تنہ بہت ساف ہو باری چھلکا ہو تنہ بہت ساف ہو داغ دار نہ ہو اس کو کاٹتے ہیں اور سائے میں خوشک کرتے ہیں دو پہ نہیں لگنے دیتے ہیں سائے میں خوشک کرتے ہیں تو فرمایا بات سنو اگر یہ بولنے پھوک مارنے والے کی آواز آتو ہر لکڑی کو پھوک کیوں نہیں مارتا پھر یہ دو لکڑی ہیں ڈیڑھ فوٹ دونوں لمبی ڈے ایک ایک انچ دونوں موٹی ایک دونوں کو رنگ لگا ہوا ہے مگر ایک کو بنسری کہتے ہیں اور ایک کو ویسے ہی ڈنڈا کہتے ہیں دوسرے کو کیوں یہ دونوں ایک ہی درخت سے ایک ہی شاہ کے دو ایسے ہیں ایک بنسری ہے اور ایک ڈنڈا ہے لمبا رولسہ پکڑا ہوا ہے ڈنڈا پکڑا ہے اور ایک بنسری ہے جو دیکھتا ہے بنسری جو دیکھے بوجا نہیں آئے کے نہ آئے مگر جانتا ہے بنسری ہے اور دوسرے کو ہاتھ لگا کے کہتا ہے ڈنڈا ہے اور دوسرے کو پگڑ کے کہتا ہے بنسری ہے ارے تُو بنسری کب بنی بنسری کب بنی ہے اور تُو بنسری بنی تو پتہ چلا نہ کہ تُو بچھڑ کے آئیا کہیں سے کب بنی تو یہ کاری کر لو خوش کر کے تو برمے کے ساتھ سراغ کرتے ہیں سراغ اسی کے اندر سراغ کرتے ہیں اور وہ آجتہ 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 کاٹتا ہوا وہ برما دوسری طرح نکلتا ہے اور اندر سے صاف ہو جاتی ہے پھر اس کو آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں جہاں مناسب ہوتا ہے سراخ نکال لیتے ہیں اور موں میں رکھنے کے لیے اس کا ایک ایک شکل مخروطی بنا لیتے ہیں جب وہ پھوک مارتا ہے تو اس میں سے آواز آتی ہے اب وہ کہتی کہ اے مجھے اپنے ہاتھ میں پکڑنے والے آدمی تو مجھے قید کر کے رکھتا ہے لیکن میرا درد سن تو مجھے محبوب سے کاٹ کے لایا ہے جب تک میں اپنے محبوب سے نہ ملوں گی اس وقت تک میں پکاتی رہوں گی اب اس لیے جناب امی خرماتے ہیں بشن وزنے چوں ہکایت میک ند بشن وزنے چوں ہکایت میک ند وز جدائی ہاں شکایت میک ند پکڑی تو نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہے لیکن وہ رو رہی ہے کہاں میرا محبوب اب اس کی تشریحات میں جو حضرات مسنوی کے شرے دکھتے ہیں چار شرے اس کے موجود ہیں بڑے جامعے قسم کے ان چاروں نے لکھا ہے کہ یہ بنصری سے مراد روح ہے بنصری سے مراد روح ہے اور پکڑنے جس نے ہاتھوں میں پکڑ رکھا ہے اس سے مراد جسم ہے جسم اور جگہ کا روح اور جگہ کی روح قرب خدا کی لذتوں سے آشنا مقمور رہنے والی صبح شام جلووں کی بہار دیکھنے والی صبح و شام محبوب کے دیدار سے فیضیاب ہونے والی جب سے اتر سے اتر کے تیرے اندر آئی ہے یہ روح قید ہو گئی ہے صبح و شام پھر یاد کر رہی ہے کہ کاش کہ میں تجھے آزادی اور رہائی اصل کروں پھر میں اپنی مندل پہ جا کے اپنے ماں بچھڑے ہوئے محبوب کو دیکھ لوں حضرات اگرامی ایک تشریح اور بھی ہے یہ اگر سے آپ کو ان شروں میں نہیں ملے گی یہ جو چار شہر میں نے گنے ہیں ان چار میں یہ آپ کو نہیں ملے گی یہ میری ذاتی تحقیق ہے بے شمار میں نے صبح و کی کتابیں پڑھنے کے بعد اس پر جو تفریب اٹھائی ہے وہ میں ارز کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ بنسری بنی کب جب سراخ سراخ ہوئی پاک پاک ہو گئی جب اندر کوئی چیز پر دیکھی نہیں رہی برما پھر گیا اوزار پھر گئے اندر سے پاک ہو گئی سراخ سراخ ہو گئی پھوک ماری تو درد کی آواز نکلی تو کہنے والا یہ کہتا ہے کہ اگر لکڑی اندر سے صاف ہو کے پاک ہو جائے اور پھوک مارو تو درد کی آواز آئے تو تیرے اندر بھی اللہ ہو کا عشق حق کا برما پھر کے تجھے بھی پاک کر دے تو کیا تیرے بھال بھال سے بھی اللہ اللہ کی آواز نہ آئے گی اللہ 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 اور اس مقام پر روح نے بینسری نے بڑے پکار کے کہا اور حافظ سیرازی رحمت اللہ اس درد کی نکل بندی کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں خرمان روز کذی منزل ویرہ بردم خرمان روز کذی منزل ویرہ بردم راحت جان طلبم وض پہ جانا بردم اس دن سے زیادہ خوشی کب ہوگی کہ جب میں آزاد ہو کے اپنے محبوب کے قدموں میں لپڑ جاؤں گی الغرز یہ ساری جو کہانی ہے یہ روح اور جسم کی ہے اور جناب مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے انسان کو انسانیت کے درجے پر فائز دیکھنے کے لیے بینسری کا ذکر درد چھیڑ کر یہ سمجھانا چاہا تھا کہ تم بھی اللہ ہو کے ذکر اور عشق رسول میں دوب کر ایک مر کے نئی زندگی آثر کرو تاکہ جو پردے ہیں یہ ختم ہو جائیں جو رکاوٹے ہیں یہ دور ہو جائیں جو حجاب ہے یہ ختم ہو جائیں جو کسافت ہے یہ دور ہو جائیں اور جب تم بلکل پاک ہو جاؤ گے صاف ہو جاؤ گے تو عزلی پاک کی بارگاہ میں تم رسائی آصل کر لوگے اور جب درمیان میں سے پردے اٹھ جائیں گے تو محبوب حقیقی آپ کو اپنے جمال کا دیدار عطا فرما دے گا ابتدا کی یہ ابتدا ہے آج اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں کل انشاءاللہ اسی اشار کے جو تشریحی طور پر آگے لکھا گیا انشاءاللہ اس کی تحقیق کو تشریح ہوگی دروشی پڑھئے اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلا لسیدنا محمد وبارک وسلم وسلم علی اور اگر تراوی کا سلسلہ نہ ہوتا رمضان نہ ہوتا تمہیں بات اور بھی چھیڑ کے لمبی کرتا اس لیے چاہتا ہوں کہ بات تھوڑی ہو مگر اچھی ہو لڈو اچھا بنا ہوا تو ایک بھی کافی ہو الحمدللہ رب العالمین وصلہ 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 وعلا سید الانبیاء والمرسلین وعلا لہی وصحابہی اجمعین اللہم انی ظلمتو نفسی ظلمن کثیرن کبیرہ وَلَا يَغْفِرُ الظُّنُوبِ اللَّهِ أَنْتَ فَاقْفِرْ لِي مَغْفِرْتَ مِنْ اِنْدِكَ وَرْحَمْنِ اِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورِ الرَّحِيمِ وصلہ اللہ تعالیٰ لَا حَبِيبِهِ محمد وعلا لہی وصحابہی اجمعین بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّحِيمِ